اسلام علیکم دوستو یہ جنوم مشین ہے آٹھ ازار دو سو دس اس میں آٹھ ازار دو سو آتا ہے آٹھ ازار تین سو آتا ہے آٹھ ازار آتا ہے آٹھ ازار ایک سو آتا ہے یہ سارے موڈل ایک جیسی ٹھیک ہے اب کبھی کبھی کم کسٹمر کا یہ کمپلین آتا ہے کہ اس کی سکرین ٹھچ صحیح کام نہیں کر رہے مطلب آپ ایک جگہ کو پریس کر لوگے وہ دوسرے جگہ پریس ہو جاتا ہے اگر یہ سکرین کا اجسمن ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو ابھی بتا دوں گا اس سے پہلی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو اگر ویڈیو اچھی لگی تو شیئر بھی کرو بہت شکریہ آپ سب کا ابھی میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں اب یہ دیکھ لیں ویڈیو کو غور سے یہ دیکھو مشین کو جب آن کرو گے یہ تینوں بٹنوں کو اسے تینوں ملی سے پکڑ لینا اور دوسری حد سے مشین کو آن کرنا میں نے مشین کو آن کیا یہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہے مشین کو سسٹم نہیں آ رہے خالی پریس اپورٹین کائی یہ لکھا ہوا ہے ابھی آپ کو ناخون سے اس کو پریس کرنا ہوگا یہ پلاس والا نشان جو ہے نا بولا نشد پلاس والا نشان کو ناخون سے پریس کرنا ہوگا یہاں پہ لائٹ آن ہو گیا اس کو پریس کرو پھر یہاں پہ آگیا اس کو پریس کرو پھر اس کو پریس کرو پھر اس کو پریس کرو یہ دیکھو بولتے ہیں ختم ہو گیا پھر مشین کو بان کرو آن ہو رو یہ بالکل صحیح ہو گیا جاتا ہے جو ڈیزین کو آپ جس جگہ پہ سیلیٹ کر لوگے وہ ڈیزین خود بخود سیلیٹ ہوتا ہے یہ کبھی کبھی سکرین کا اجسمن آوٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ایک آسان ہی مسئلہ کا حال ہے کبھی کبھی یہ سکرین کو ایسے ساک کیا کرو ایسے گھوٹ سے ایسے ایسے کرو کرو وہ ٹھچ کام نہیں کر رہا ہے ٹھچ کام نہیں کرے تو اس کو املی سے ایسے کرو تھوڑا گرم ہو جائے نا پھر یہ ٹھچ ہو رہا ہے اکثر سردیوں میں ٹھچ کام نہیں کر رہا ہے پھر آپ ٹرائی کرو اس طرح انشاءاللہ آپ کا مشین کا مسئلہ یہ بالکل بہتانی سے حال ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے خلقنا بہتانی سے بہتانی سے بہتانی سے بہتانی سے ڈاستی سے بہتانا ہے